دیکھئے سب سے پہلے ہم پرزور مذہمت کرتے ہیں انوسنٹ جو کلنگس ہو رہی ہیں ریاست کے اندر جمہو کشمیر میں خاص کر کشمیر میں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ریاست کی اس ریاست کو جو ہے پولٹیکل اکھاڑا بنایا گیا ہے اور جب یہاں تھوڑا سا پیس آ جاتا ہے تو ڈنڈورا پیٹنے لگتے ہیں کہ پوری پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کی جمہو کشمیر اب ٹھیک ہو چکا ہے جب تین سو ستر آٹیکل ہٹایا گیا تو پوری پورے ملک میں یہ ڈنڈورا پیٹا گیا کی اب حالات ٹھیک ہوں گے اور اب دیکھو پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے اب کلنگس نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کوکرناگ میں ہمارے ایک بہت بڑے آفیسر آرمی کے سی او کماننگ آفیسر بنتے بنتے بہت ٹائم لگتا ہے اس کے ساتھ ایک میجر اور ہمارے جو ڈی ایس بی ایک وہ آہ شہید کیے گئے اور اب پچھلے دنوں سے یہ تیسرا ٹارگٹ ہے ایک تو سب ان انسپیکٹر کو ادگاہ میں آہ مارا گیا اور دوسرا ایک آہ لیورر جو تھا وہ اس کو زخمی کی آہ مارا گیا ابھی تیسری کل ایک آہ کلنگ ہوئی ہے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور آہ آپ اسی سے یہ آہ اکس کر سکتے ہیں کی ریاست کے حالات کیا ہیں ایک طرف سے ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کی ریاست میں جو ہے پورا آہ اب آمن آ چکا ہے شانتی آ چکی ہے ٹوریزم بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ ٹارگٹنگ کی ٹارگٹ کلنگ اس ہو رہی ہے اور حد یہ ہے کہ سرینگر کے اندر اس شہر کو جب آہ کو یہاں پر پلٹیکل حکومت تھی تب اس شہر میں کوئی ایسی آہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تھی اس طریقے سے جس طریقے سے آج ہو رہی ہے تو ہمیں ہم تشویش اظہار کرتے ہیں اور آہ اور اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے دیکھئے پچھلے چند ایک دنوں میں ایک ایکسپورٹ ہو گیا ہے وایلنس میں جس میں ٹارگٹڈ کلنگ ہو رہی ہیں ہم آہ ان کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں we condemn this these are acts of cowardice and ہماری تمام تر جو sympathies ہیں وہ affected families کے ساتھ ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح کا narrative یہ establishment create کرنا چاہتی ہے یا کر رہی ہے اس پہ کوشش کر رہی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں سوالہ نشان اٹھ رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو outgoing ڈی جی ہیں انہوں نے صرف دو دن پہلے کہا کہ جی اب یہاں پہ کوئلٹرل ڈیمیج بلکل نہیں ہوتا تو آپ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کل کا جو پولیس پرسنل کا معاملہ ہے یا جو پلواما کا انسیڈنٹ ہے یا پھر ایک ابھی بھی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے اگر یہ کوئلٹرل ڈیمیجز نہیں ہیں تو پھر کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا ہم شدید ترین الفاظ میں ان کی مضمت کرتے ہیں انسیڈنٹس کی اس وائلنس کی لیکن کہیں نہ کہیں جو سرکار ہے ان کو بھی خوش کے ناکھوں لینے چاہیے سر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایڈی نے بلایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کس طرح سے آپ دیکھیں جس طرح سے اس گورنمنٹ میں جو یہ ایجنسیز ہیں چاہے این آئے ہو ایڈی ہو یا ہمارے خصوصا جو سٹیٹ میں الگ الگ ایجنسیز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک عجیب و غریب رول بن گیا ہے خصوصا جو اپورشن پارٹیز ہیں ان پہ وہ بہت دھاوا بولتے ہیں اب گیس سے کیا نکل کے آتا ہے وہ تو خیر آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن بہت سے تیک پالیسی کے اگر ہم انیلائز کریں جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو ان ایجنسیز کو گورنمنٹ کی طرف سے ویپنائز کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی ڈیزنٹ کے خلاف کسی بھی طرح کی پوریٹیکل اپورشن کو کھلا